ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے جو میل بن سٹار وومین اور سیونی سکسر وومین کے بیچ میں وومین بگ بیس لکھا ہے یہ فیفٹی سکس تی ٹونٹی میچ کھیلا جائے گا ساتھ میں ہم بات کرنے والے دونوں ٹیموں کے پلائنگ 11 کے بارے میں اور کچھ امپورٹنٹ نیوٹ کے بارے میں تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے لازت تک پورا دیکھنا پہ تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھائی ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو میرے نیو چینل کی لنک مل جائے گی آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کرو اور آپ اس چینل کو بھی سپورٹ کرو تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں وینو کے بارے میں یہ میٹ کھلا جائے گا میل بن کے گراؤنڈ میں اس گراؤنگی جو پچھ رہتی ہے بیٹسپین ان بولز دونوں کو برابر سپورٹ کرتی ہے ہم آگے بات کرنے والے ہمارے اس میٹ کیوشن کے بارے میں تو ہمارا اس میٹ کیوشن ہی رہے گا کہ ایلی شاہ ہیلی اس میٹ میں کتنے رنگ بنائے گی آپ چاہتے دو رنگ کا گی بھی لے سکتے اگر آپ کو لگتا ہے ایلی شاہ ہیلی اس میٹ میں گیارے سے لے کے بارن تک بنائے گی یہ آپ کو لگتا ہے پچاس سے لے کے اکاؤنن تک بنائے گی تو آپ اس طریقے سے دو رنگ کا گی بھی لے سکتے کرنا کیا ویڈیو کو اپلوڈ ہوتا ہی سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے ویڈیو کو لائک ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد ہی میں آپ کو کمنٹ کرنا کر آپ کا کمنٹ سیکسن باکس میں سب سے پہلے آتا ہے اور اگر آپ کا جواب ہو کر سی تو میں آپ کو ٹونٹی فائی روی کا پیٹی ایم کیس بولن انسٹنٹ سینٹ کرنے والا ہوں ہم آگے بات کریں گے لاشٹ میچ کی ریزلٹ کے بارے میں تو سیڈنی سکسر وومین نے اپنا لاشٹ میچ بہت اچھ طریقے سے وین کیا تھا انہیں تیسرن سے میل بین رنگرز وومین کے سامنے ہم بات کرنے والے کہ اس میچ میں سیڈنی سکسر وومین کی پلائنگ الیون کیا ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی میں ہم بات کرنے والے لاشٹ میچ کے پلائرز کے پرفومنس کے بارے میں ایلی شاہ ہیلی جو کہ ٹیم کے ویکٹ کی پر ہے بہت اچھ برلے باجی کر رہی ہے لیکن لاشٹ میچ میں شرم بنایا کیا اوٹ ہوگا جب الی شاہ پرینی جو ٹیم کے کیپٹن ہے بہت شاندار نے انہیں بیٹنگ کی جو برہتے سر سرٹرن ایک ویکٹ بھی لیا تھا یہ دونوں آپ کو پھر سے اپننگ کرتی ہوئی نظر آ جائیں گی گارٹنین بندہ ساترن ایک ویکٹ بھی لیا تھا ایرین بس نے بہت اچھ بیٹنگ کی جو برہتے نیکہ موقع نہیں ملا تھا اور لورین چیٹلی کو ملے تھے دو ویکٹ تو یہ پلینگ لیا ملے تھی سیڈنی سکسر وومن کی لاشٹ میٹ میں اور اپنا لاشٹ میٹ بہت اچھے طریقے سے وین بھی کیا تو ہو سکتا اپنے پلینگ لیون میں کوئی بھی چینج نہ کرے اگر کوئی بھی چینج کرنا چاہتی ہے تو یہاں پہ ہیلی سلور کے جگہ یا ٹیم چاہے تو ویلسن کو موقع دے سکتی ہے یہ ایک چینج دو سکتا باقی سارے پلینگ ساپ کیلئے ایک سیف ہے ہم آگے بات کرنے والے لاشٹ میٹ کے ریزلٹ کے بارے میں تو میلبن اسٹار وومن کے ٹیم اپنا لاشٹ میٹ ہار گئی تھی سات ویکٹ سے بریزبین ہیڈ وومن کے سامنے ہم بات کرنے والے ہیں کہ اس بیاد میں میلبن اسٹار وومن کی پلینگ ایلیون کیا ہو سکتے اور ساتھ ہی میں ہم بات کرنے والے ہیں لاشٹ میٹ کے پلینگ کے پرفومنس کے بارے میں لیزا لی جو کی ٹیم کے ویکیٹ کی پر ہے بہت اچھے بلے بات ہے لیکن لاشت میں بھی جرو پر آؤٹ ہو گئی تھی انجل آرکس بھی ایک رن بنایا آؤٹ ہو گئی تھی یہ دونوں آپ کو پھر سے اوپننگ کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے ارین اوزبون نے بنایتے بار رن ان کو بولنگ سے کوئی بھی ویکیٹ نہیں ملا میکنن ڈو فریز نے اچھی بیٹنگ گئی تھی بنایتے ستائیس رن سدرلے نے بنایتے نورن ایک ویکیٹ بھی لیا تھا کیٹی مارٹین نے بنایتے دو رن علانہ کینگ نے بنایتے چودہ رن ایک ویکیٹ بھی لیا تھا بیمز جو کے ٹیم کے کیپٹن ہے ان کو کوئی بھی ویکیٹ نہیں ملا نیکولا ہنگ کونگ نے بنایتے آٹھ رن نیکولا جو کے ٹیم کے ویکیٹ کیپر ہے انہوں نے بنایتے ایک رن اور فیلنگ کو ملا تھا ایک ویکیٹ تو یہ پلائنگ گئی لیں ملتی لاشت میں جو میل بن سٹار وومین کی اور اپنا لاشٹ میں ٹیم ساتھ وگیٹس کے حال کیا رہی ہے تو اپنے پلینگی لیون میں کچھ چینجز کر سکتی ہے سب سے پہلے بات کرنے والے جو کلالے بینچ پہ ہیں ریفرٹی اور کیٹی میں کیا مجھلے تر ٹیم کیٹی میں کو چاہے تو واپس موقع دے سکتی ہے ایسے کیٹی مارٹین کے جگہ 90% اس میں کیٹی مارٹین ہی کھیلیں گے تو آپ انہیں پر ٹیم میں پک کر سکتے ہو لیکن 10% اگر آپ گرینگ لیون میں رسک لینا چاہتے ہو تو ریفرٹی اور کیٹی مارٹین ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ گرینگ لیون میں رسک لے سکتے ہو باقی سارے پلینس آپ کے لئے دم سیف ہے اور کوئی بھی نچہ آتی ہے پلینس کے بارے میں پلینس کے انجری کے بارے میں تو آپ ایک بار میں سے پہلے کمنٹ سکسن بوکس ضرور سے چیک کر لینا ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا دبائی ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہم آگے بات کرنے والے ٹیلیگرام گروپ کے بارے میں تھی ہو یہ ہمارا ٹیلیگرام گروپ اگر اب تک آپ نے ٹیلیگرام گروپ جوئن نہیں کیا تو آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ٹیلیگرام گروپ کی لنک مل جائے گی اگر کوئی بھی امپورٹین نہیں ہو جاتی ہے کسی بھی پریئرز کے بارے میں تو میں آپ کو ٹیلیگرام گروپ پہ بتا دیتا ہوں اور جو بھی ہمارے لاشٹ میٹ کے کیوشن کا وینر ہوتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ٹیلیگرام گروپ پہ اپڈیٹ کر دوں گا تو آپ مرا ٹیلیگرام گروپ فری میں جون کر سکتے ہو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گی ہم آگے بات کرنے والے ڈگ آؤٹ ایپ کے بارے میں تو اگر اب تک آپ نے ڈگ آؤٹ کا ایپ کھیلنا سٹارٹ نہیں کیا تو آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈگ آؤٹ ایپ کی لنک اور آپ کو میرے ریفل کورڈ مل جائیں گے میرے ریفل کورڈ کے ساتھ سائن اپ کرتے ہیں آپ کو ڈگ آؤٹ کی اپ میں پچاس روپے کا کیس بونس مل جائے گا جس سے آپ کوئی بھی لیک جون کر سکتے ہو اور آپ اپنا پورا کیس بونس یوز کر سکتے ہو یہ کیس بونس آپ کو تب ہی ملے گا جب اپنا فون نمبر ایمیل آئی ڈی اور پین کارڈ یہ تینوں چیزیں ویریفائی کروانے پہ ہی آپ کو اس میں پچاس روپے کا کیس بونس ملے گا ہنڈیٹ پرشنٹ ٹرسٹ ایٹ اور جینوین اپ آپ اس روپے کھیلو سو دو سو روپے ڈیپوزٹ بھی کرو مجھے امید آپ کم امونٹ ڈیپوزٹ کرو کہ اور اچھا مونٹ آپ وین کر کے ویڈیو کر سکتے ہو اور جو بھی آپ کا ویڈیو لامونٹ کا آپ پیٹی میں بھی لے سکتے ہو جیسے میں یہاں پہ تھوڑا بہت امونٹ ویڈیو کرنے والا ہوں اور میں آپ کو ہر ایک ویڈیو چھوڑ گی ایک ویڈیو میں دیکھاتا ہوں ڈگ آؤٹ کا ویڈیو لپروف کیونکہ ڈگ آؤٹ میں ویننگ کرنا بہت ہی آسان ہے کیونکہ اب اس میں بہت زیادہ لو کمپیٹیشن ہے تو آپ بھی میرے کہنے سے کھیلو میں یہاں سے ایک سو چینلیس روپے کا امونٹ ویڈیو کرنے والا ہوں اپنے پیٹی ایم اکاؤنٹ میں اور دو دن کے اندر ادھر ایک دم سیف لی پیٹی ایم میں آپ کا ویڈیو لپہن جائے گا تو آپ بھی میرے کہنے سے اس ایپ میں کھیلو کوئی بھی کنفیجن ہو آپ کو ڈگ آؤٹ ایپ کی بارے میں تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن بوکس میں پوچھ سکتے ہوں ہم آگے بات کرنے والے جو میں نے اپنے دگ آؤٹ ایلیشہ پیری گارڈنر ایرین اوزمور اور سدرلینڈ کو میں نے اپنے ٹیم ملیا اور بولنگ سیکشن میں میریز نے کیپ کو لیا ہے آگے بات کرنے والے ہم کیپٹن وائس کیپٹن چوز کے بارے میں تو یہاں سے میں نے اپنے ٹیم میں ایلیشہ پیری پہ کلک کیا تو آپ کے سامنے ہیں گے تین اپسن سلور پلیئر گولڈ پلیئر اور پلیٹینم پلیئر تو میں نے اپنے ٹیم میں یہاں سے رکھا ہے ایلیشہ پیری کو پلیٹینم پلیئر گارڈر کو میں نے اپنے ٹیم میں بنائے گولڈ پلیئر اور یہاں سے میں نے اپنے ٹیم میں ایلیشہ ہیلی کو رکھا ہے گولڈ پلیئر تو آپ اس طریقے سے مانو ڈگ آؤٹ کی اپ میں کیپٹن وائس کیپٹن کو بھی پک کر سکتے ہو اور ٹوز ہونے کے بعد میں آپ ٹیم کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہو جس سے آپ کا کوئی بھی پلیئر مس نہیں ہوگا تو ٹیم کو کرتے ہیں سیب اور بات کرتے ہیں لیگز کے بارے میں تو ساری لیگ آویلیبل ہے چھوٹی سے لے کے بڑی لیگ کوئی بھی لیگ آپ اپنے صاحب سے جون کر سکتے ہو اور آپ اس سیب میں اچھا مانو ون کر سکتے ہو کوئی بھی کنفیوز ہون ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکسن بوکس میں بھی پوچھ سکتے ہو ہم آگے بات کرنے والے ڈرم ایلون کے ٹیمز کے بارے میں جو مینے آپ کے لئے بنائیں دو ٹیم ایک مینے آپ کے لئے بنائیں چھوٹی لیگ کے ٹیم اور ایک مینے آپ کے لئے بنائیں گرین لیگ کے ٹیم اس کے بعد میں جو میچز کھلے جائیں گے ہوبارٹ ہنری گیز اور میل بن اسٹار کے بیچ میں اس میچ کا ویڈیو میں ایک یا دو گھنٹے کی بعد میں اپلوڑ کرنے والا ہوں تو اگر آپ کو اس میچ کا ویڈیو چاہیے تو بھائی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کر دو تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہیں آپ تک نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا اور اوشٹیلیا اور انڈیا والی میچ کا ویڈیو میں ابھی رات کو نو بجے اپلوڈ کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں جو میں نے آپ کے لئے چھوٹی لیگ کے ٹیم بنائی ہے تو ویکیٹ کی پرس سیکسن کے آپ کے پاس یہاں پر کل تین اوپسن دیا گئے ہیں لیزا لیلی، ہیلی اور نکولے تینوں صحفہ نکولے کا بیٹنگ اوٹ ہے تو بھائی بہت انچے ان کو تو آپ کو اپنے ٹیم میں پک کرنا ہے نہیں لیزا لیلی اور ایلی شاہلی دونوں صحفہ دونوں شاندر بلے باز ہے اور دونوں ہی اوپننگ کرتی ہے لیکن اگر میں پرفرمنس کی بات کروں تو ایلی شاہلی اچھا پرفرمن کر رہی ہے لیزا لیلی سے اس لیے میں نے پر ٹیم میں ایلی شاہلی کو لیا ہے آگے بات کرتے ہیں بیٹسمن سیکسن کے بارے میں تو یہاں سے میں نے اپنے ٹیم میں پک کی ہیں چار بیٹسمن میکنن ڈو فریز ایرین بنز اینجل الیکس اور سارا میگ لیسن یہ رہیں گے میرے چار بیٹسمن ادرس اپسن کی بات کروں ٹیم جائے تو موقع دے سکتی ہے واپس ٹیم مارٹین کے جگہ تو ان دولوں میں سے کوئی ایک کھیلنے والا ہے اور میں اپسن کی بات کروں تائیلا ویسن کو ٹیم موقع دے سکتی ہے وہ ٹیم مینیجر میں بھی ڈیپینڈ کرتا باقی یہاں سے ڈونال اور لیما کو ٹیم موقع نہیں دے گی اگر میں ایسے ویگیٹ کی پرسیکسن کی واپس بات کروں اور اگر آپ چھوٹی لیگ کھیلتے ہو تھوڑا آپ رسک لینا چاہتے ہو تو اب آپ کیا کر سکتے ہو آپ اپنے ٹیم میں لیزا لیگ کو پک کر سکتے ہو کیونکہ آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہو کہ ایلی شاہ ہیلی کو ایٹی فائی پرسیکنٹ لوگوں نے اپنے ٹیم میں پک کر رکھا کیونکہ بہت ایچی فورم ہے اگر ایلی شاہ ہیلی اس میٹ میں جلدی آؤٹ ہو جاتی ہے اور لیزا لیلی تھوڑا بہت بھی اچھا پرفرم کر دیں گے تو آپ کو یہ ون سائیڈ لیگ چھوٹی لیگ وین کر آ سکتے ہیں کیونکہ صرف بارہ پرسیکنٹ لوگوں نے ان کو پک کیا لیزا لیلی بھی بہت چاندرہ بلے بات اور دونوں ہی اوپننگ بیٹنگ کرتی ہے تو آپ اگر تھوڑا حسک لینا چاہو تو لیزا لیلی کے ساتھ تھوڑا حسک لے سکتے ہو ہنڈر پرسیکنٹ کھیلیں گے اوپننگ بیٹنگ کرتی ہے آپ کو ون سائیڈ لیگ چھوٹی لیگ یہ وین کر آ سکتی ہے باقی آپ کی مرز جا کے بات کرنے والے ہیں اول ڈاؤنڈ سیکسن کے بارے میں تو تین اول ڈاؤنڈز کو بات کرنے والے بولنگ سیکسن کے بارے میں تو یہاں سے میں نے اپنے ٹیم ملے تین بولرز کو میری زینے کیپ علانہ کینگ اور یہاں سے میں نے اپنے ٹیم میں تھرڑ بولر کو پکے لورین چیٹ لے کو یہ رہیں گے میری تین بولرز اپسن کی بات کرو تو بیم سیف آپ اپنے ٹیم ملے سکتے ہو فیر لنگ بھی آپ کو اپنے ٹیم میں ان کو بھی پک کر سکتے ہو ہنگ کونگ سیف ہے اسمیت بھی آپ کے لئے ایک option ہے اور میں اگلے ہاں پر سیف اپسن کی بات کرو تو آپ کے لئے کوئی بھی اتنا اچھا اور سیف اپسن ہے نہیں کرتے ہیں نیکسٹ اور بات کرتے ہیں کیپٹن وائیس کیپٹن چوئیز بنس اور سارا میگلیسن اول ڈاؤنڈ سیکشن میں ایلیشہ پیری ایرین اوزپورن اور گارڈنر کو بولنگ میں اللہ ناکنگ میری زنے کیپ اور لورنچ ایٹلے تو کیپٹر میں نے اپنی ٹیم میں یہاں سے رکھا ہے ایلیشہ پیری کو اور وائس کرپٹر میں رکھا ہے ایلیشہ ہیلی کو تو یہ رہے گی میری تری میمبر کی سمول لگ کی ٹیم اور ہیٹ ٹو ہیڈ کی ٹیم واپس میں آپ کو بتا دوں اگر آپ اس ٹیم کے ساتھ کیلنا چاہتے ہو تو بھائی کھیل سکتے ہو لیکن آپ کیپٹرن وائس کیپٹرن خود سے بنائے کرو اور آپ میری ٹیم میں ایک دو خود سے بھی چینجز کیا کرو ہم آگے بات کرنے ہیں جو میں نے آپ کے لئے سیکنڈ ٹیم بنائی گرینڈ لیک کی ویکٹ کیپڑ سیکشن میں میں نے اپنی ٹیم ملیا لیزالی لیکو بیٹنگ میں ایرین بنز اینجلا ریکس سارا میگلیسن اور اور یہاں سے میری اپنی ٹیم ملیا ہے کیٹی مارٹین کو اگر آپ سیف پلیر کو پک کرنا چاہتے ہو تو آپ کیٹی مارٹین کو ڈروپ کر کے کسی بھی سیف پلیر کو پک کر سکتے ہو میری اپنی ٹیم میں کیٹی مارٹین کے ساتھ لیا ہے تھوڑا رسک اول ڈاؤنڈ سیکشن میں ایلی شاپیری این اوزبون ڈینوی نکر بولنگ میں میری زنے کیپ فیلنگ اور علانہ کینگ تو کیپٹن میں نے اپنی ٹیم میں یہاں سے رکھا ہے ایلی شاپیری کو اور وائس کیپٹن رکھا ہے لیزالی لیک کو واپس میں نے کیپٹن سیم بنائے کیونکہ بہت اچھی ہے فور میں تو یہ رہے گی میری گرینڈ لیک کی ٹیم انہی دونوں ٹیموں کے ساتھ میں ٹیم میں کھیلنے والا ہوں ہو سکے تو آپ اپنی ٹیم میں ایک دو چینجز ضرور سے کر لینا کیپٹن وائس کیپٹن بھی آپ خود سے چینج کر کے خود سے بہتر ٹیپ بنا کے آپ اچھا وین کر سکتے اور کوئی بھی کنفیج ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکسن بوکس میں پوچھ سکتے ہو تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کہ لیے ویڈیو میں بہت جلت تب تک کیلئے دھنیباد